اگر آپ نمبر کی بات کریں تو میں نائن دوں گا ٹین میں سے مزا آیا یعنی میں فرس ٹرم آئی ہوں بچوں کے ساتھ تو ایکٹنگ بھی سب کی بہت اچھا ہے ٹاپک بھی بہت اچھا ہے اتنا کچھ بھی ہو جائے بڑا آپ کو لوگوں کی باتوں میں آکے یا کسی بھی بجا سے وہ نہیں توڑنے چاہیے تغاباز دل لے کے آرہے ہیں ہم لوگ ابھی میوشیات اور مومن کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی دونوں کیا فلم میں کیا کہانی سے مجھے لگیا کہانی کافی انٹرسنگ تھی ایک ایسی مووی تھی جو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کافی فن مووی تھی اور لائٹ لائٹ مووی تھی اور کہانی تو یہی تھی کہ دو خاندان تھے اے کی خاندان تھا دو فیملی ستی مسئلے تھے پر شادیس اس کو جوڑا گیا اور ایک جن مختلف ہیں برکل تو میوش کی ایکٹنگ کسی لگی فلم میں ای تنک شیز ایکٹر شیز ایکٹر اور ان کی تو ایکٹن ہمیشہ سے اچھی ہے اور شیز ایکٹر ایسی مووی تھی کونسے فلم دیکھ رائے ہیں دگا باز دل دگا باز دل وہ میوشیاد اور مومن ساکیب اور علی رحمان خان کی کیا کہانی لیا اپنے اس فلم سے مووی بہت اچھی بنیوی تھی انہوں نے کافی سوشل پروبلمز کو لے کے ہائلائٹ کیا وے اور سٹوری لائن تھی دیفرن تھی اس کی ایکٹنگ اچھی لگی میوشیاد اور مومن کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی دونوں کی اور ساری کاسٹ بہت اچھی تھی بہت مین کریکٹر میوشیاد کا تھا تو بہت زیادہ اس کی براسے مووی جو ہے وہ موویش نے بہت ہٹ کے کریکٹر کیے اس بار کہ میوش کا کریکٹر کتنا مختلف ہے کافی سٹرونگ کریکٹر دکھا ہے ویڈی دومیننٹ اور کافی انڈیپینڈنٹ کریکٹر کونسی فلم دیکھی آپ نے دگا باز دل بہت اچھی مووی ہے بہت مزا آیا ہے یعنی میں فرسٹ ریم آئی ہوں بچوں کے ساتھ تو ایکٹنگ بھی سب کی بہت اچھے ٹوپک بھی بہت اچھا ہے اتنا یہ خطرناک سا ٹوپک ہے لیکن بہت اچھے ترکی سے پیش کیا گیا ہے پاکستان میں اس طرح کی شود ہوتے ہیں مووی بہت اچھی مزا آیا ہمیں فلم میں ایکٹنگ اس کی اچھی لگی آپ سب کی اچھی تھی دادوں کی بہت اچھی تھی میں بہت اچھی تھی اور جو جن ہے وہ تو تھا ہی بہت اچھا جن واقعی ٹوپک ہے اچھا آپ بتاو کونسے فلم آپ نے بھی دگا باز دل دیکھی ہے دگا باز دل فلم دیکھی ہے اور میں اپریشویٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خود میوزیشن ہوں میں نے فیل کے کہ میوزیشن ایڈسٹری کا اچھا موزیشن گروہ کر رہا ہے کیونکہ ابھی کیا ہوتا تھا کہ میوزیشن تب اچھا نہیں ہوتا تھا بہت اس بار اچھا اچھا سٹوری تھی اور اگر آپ نمبر کی بات کریں اگر آپ نمبر کی بات کریں تو میں نائن دوں گا ٹین میں سے اس میں ایک ریلیشن شپس کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک جو فیملی ریلیشن ہوتا ہے اس کو کیسے منز کرنا ہے اور ایک اچھی سٹوری تھی کامیڈی بھی تھی آپ کہہ لیں کہ پاکستانی موویز میں سے کہہ لیں کہ بیس مووی ایک انکلیوڈ ہوئی ہے آپ کو اس فلم میں کس نے مداصر کیا ہے کس کی ایکٹنگ نے میوش کی ایکٹنگ نے علی رحمان کی ایکٹنگ نے یا مومنساکب کی ایکٹنگ نے علی رحمان کون سی فلم دیکھی ہے دگا باز دل اور کس کی ایکٹنگ اچھی لگی فلم میں مومنساکب کی کافی اچھی ایکٹنگ تھی اس کا جو رول تھا وہ کافی ڈیفرنٹ تھا پاکستانی مووی میں فرس ٹائم اس طرح کا کانسپٹ آیا تھا گوست والا تو کافی اس طرح کا ڈیفرنٹ اور ان کی ایکٹنگ بھی کافی اچھی تھی اس فلم کو کتنا ریٹ کرتے ہیں 10 میں سے کتنا ریٹ کریں گے آپ اور اس فلم میں آپ کو کیا کہانی کے لیے آپ نے سمجھ کیا لگی آپ نے کہانی بسکلی جو انہوں نے یہ دکھایا کہ جو فیملی ٹائز ہوتے ہیں وہ کتنا امپورٹن ٹوٹتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے با آپ کو لوگوں کی باتوں میں آکے کسی بھی بجا سے وہ نہیں توڑنے جائے میوش کی ایکٹنگ کسی لگی ان کے ایکٹنگ بھی کافی اچھی تھی اسی باقی بھی اچھی ایکٹنگ ہوتی ہے تو ان کی اس بار بھی اچھی ایکٹنگ تھی آپ کو کسی اچھی اچھی لگی ہے امممم اممم all of them اچھ all of them تو کہانی کیا سمجھ لگی ہے فلم میں سے اممم that's you always have to like listen to people and if they're lying and if they're not lying and if thank you so much thank you